پانچ سو کا سوال ہے پروفیسر کشف الماجوب کیا چیز ہے یہ حضرت داتا گنج بخش کے کتاب ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے ان کی کتاب ہے کشف الماجوب جواب درست ہے ٹھیک ایک ہزار پانچ سو روپے پانچوں سوانوں کے صحیح جواب دے کر آپ نے جیت لیے ہیں اب دوسرا مرحلہ ہے فیسر سوال پانچ سو روپے اور اس میں آپ کے پاس دو غلطیوں کی گنجائش ہے سعودی عرب جزیرہ نماہ ہے جزیرہ نماہ کیا ہوتا ہے جب تین سائٹوں سے ہو تو اس کو جزیرہ نماہ کہیں گے ایک خشکی جس کے تین طرف سمندر ہو یا پانی ہو اسے جزیرہ نماہ کہا جاتا ہے جواب درست ہے پانچ سو روپے آپ نے اور جیت لیے ہیں اسلام علیکم پھر انہی مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سید جعوید رضا ہمارے ساتھ ہیں اب ان کی جو دوسری بہت بڑی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے پاکستان ٹیلیویزن سے اتنے زیادہ انعامات جیتے ہوں کوئی اس پروگیمز میں تو یہ چیمپئن ہے انعام لینے کے تو اگر میں کبھی کوئی ایوارڈز کی تقریب میرے ہاتھ میں دی جائے گی ایک آتھ دفعہ جج تو بنایا ہے جب بین ازیر ایکسلنس ایوارڈ ہوئے تو انہوں نے مجھے بھی جج رکھ دیا بڑے سب پریشان اپنے اپنے فیورٹ خواتین کو بھی نہیں دے سکتے تھے فیورٹ لوگوں کو بھی نہیں دے سکتے تھے چونکہ مائی بیٹری ہوئی تھی اس میں بیسٹ پارلیمنٹرینز کو بیسٹ ڈراما آرٹسٹ کو اور بیسٹ موڈل کا جب آیا ہے تو میں نے دو دو اور جج تھے میں نے ان سے کہا یہ تم تمہارے حوالے جو بیسٹ موڈل تم اچھی لگتی ہے رلکی اس کو دل دو جاؤ لیکن میں اس میں نہیں بولوں گی تو میں اگر مجھے کبھی موقع ملے گا تو میں جعوید رضا صاحب کو اس بات کا آوارڈ دوں گی کہ اتنے زیادہ اناماد جنرل نولیج کے حوالے سے جیتنا is not a joke بہت پڑھنا پڑتا ہے بہت متعلق کرنا پڑتا ہے تو جناب پہلے تو ہی بتائیے اپتدا کہاں سے ہوئی پاکستان ٹیلیویزن کے کوئی اس پروگراموں میں ٹیلیویزن میں کراچی میں آیا یہ ٹیلیویزن نومبر میں نومبر سکتی سیوین میں تو سکتی ایت میں شنو میں ایک نیا پروگرام شروع کیا امان اللہ خیشگی صاحب ہوا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا زینہ بس زینہ کے نام زینہ بس زینہ کرتے تھے اور وہ پروگرام ایسا تھا کہ اس میں تین سوالات پوچھے جاتے تھے پہلا سوال ہوتا تھا پندرہ روپے کا دوسرا سوال تیس روپے کا دبا روکے اور تیسرا دبا روکے ساٹھ روپے کا لیکن اگر آپ نے پہلا سوال صحیح جواب دیا اور دوسرا آپ نے دوسرا بھی آپ نے صحیح دیا تو آپ کے تیس روپے ہو گئے اور تیسرا آپ نے اگر دیا تو پھر وہ پندرہ روپے کم ہو جاتا تھے تو وہ بڑا اچھا تھا اور چونکہ زمانے میں ریکارڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی لائیو ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی لائیو ریکارڈنگ تو میں تو نہیں دیکھ سکا کہ وہ پروگرام اپنا لیکن میرے گھر میں جو لوگ جمع تھے انہوں نے دیکھا کہ مجھے ساٹھ روپے ملے ہیں ساٹھ روپے ملے تین سوالوں کی جواب دینے پر اس وقت یہ سکسٹی ایٹ کی یہ بات ہے میں نائن کلاس میں تھا نائن کلاس میں تھے تو گھر میں سب کی ڈیمانڈز بڑی کہا کہ نہیں یا میں بھی دو اس میں سے کچھ جی جب وہ میں لے کے آئے ایک ایک روپے کے ساٹھ نوٹ تھے تو وہ اتنے سادھات کرے دے کہ گھر میں پورے ملنے وادہوں کو دعوت کروا دی ماشاءاللہ بھی بج گئے اس وقت سے صحیح میں اس زمانے میں ڈالر کتنے روپے کا تھا اس وقت ساڑھے چار روپے کا کیا بات ہے آج ڈالر ایک سو ساٹھ روپے کا ہے بیچ میں ایک آدھ روپے کم وہ جو ہمارے ماشاءاللہ مارفیا بیٹا ہے کبھی اس نے دو روپے کم کر کے خرید لیے پھر اس نے ڈیر روپیا بڑھا کے بیچ دیے تو یہ کاروبار ہو گیا ہے لیکن اس وقت یہ بھی نہیں بلکل تو اس وقت ٹیلی ویژن بھی بہت کم گھروں میں ہوا کرتے تھے تو محلے کے کوئی آٹھ دس گھروں کے بچے اور خواتین انہوں نے ہمارے گھر میں پروگرام دیکھا جب میں ٹیوی سے واپس آیا تو سو وہاں پہ کھڑے رہے بلکل کرنے گی تو یہ میری بڑا یاد گیا ہمیشہ سے رہا میں اس کو کبھی بھی نہ بلا پایا اس کے بعد پھر مختلف پروگرام سے شیشے گھر آیا پریشپور صاحب کا بہت زبردست پروگرام اس سے پہلے محمد ادریس نے شروع کیا تھا لہور سے لیکن چونکہ وہ آپ گراچی میں تھے وہ بہت بڑا سٹینڈر اصل میں جو کوئی پروگرام کا جو سٹینڈر جو ہے نا وہ جو کرائیٹیریا فکس کیا ٹرینڈ سیکٹر میں کہہ سکتی ہوں محمد ادریس کو میں ٹرینڈ سیکٹر کہہ ہوں انہوں نے اس کا ٹرینڈ سٹینڈ کوئی سٹینڈ نے تفاق سے نہیں وہ کوئی کرائیٹی سٹینڈ ہم نے شیشے گھر پریشپور سامنے بہت زبردست ترام بہت اس میں کیا کرتے تھے کہ ہال میں سے پانچ سلیکٹ کرتے تھے اور اس میں جو بھی ٹاپ کرتے تھا سیکنڈ نور میں اس کو شیشے گھر میں بٹھا دیا اور ایک ٹیلی فون بودھ کے اندر اپنا چار اشارے دیتے تھے اور اس کے بعد دس سوال میں شخصیت بوجھنی ہوتی تھی لیکن اس میں ایک یہ بھی کہتے تھے کہ آپ دس سوال کے بدلے چھ سوال میں بوجھ لیں گے آپشن دیتے تھے تو آپ کو ایک بونس انام بھی دیا جائے گا تو احتفاق سے میں دو دفعہ اس پرگرام میں میں نے شرکت کی اور دونوں دفعہ میں نے شیشے کے گھر سے پہلا انام جیتا اور چھ سوالوں کے اندر جیتا ایک میں نے اسے جیتا آخری پروگرام جو تھا آخری میں تو نورو لیمین صاحب کو پوچھا تھا یہ بڑا دلچسلس واقع ہے کہ دو اکتوبر 1974 مجھے ڈیٹ یہاں دے یہ شیشے کے گھر کی آخری ایک ریکارڈنگ تھی تو اس میں میں گیا تھا میں اور اکیل عباس جعفری اور دوسرے ہمیں اس چیلنجر گئے تھے ہم نے چیلنج کیا تھا کہ آپ ہال میں سب سے پوچھ لیں اور جو ہال میں کسی کو نہیں آگا پھر وہ جواب ہم دیں گے اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ بچپنا تھا تو ہم نے چیلنجر بن گیا آج اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ چیلنجر بن دے تو میں کبھی بھی نہیں بنوں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا اس وقت لیکن آپ اس وقت چیلنج خمول کر لیا کرتے تھے اس وقت ہم چیلنجر بن گئے لئے جب ہم سے کچھ بھی پوچھ لیں ہم نے چیلنج کر دیا آج مجھے خوف آتا ہے کہ جعوید رضا آپ کو تو کچھ اے بی سے نہیں آتی تو آپ نے اس زمانے میں چالیس سال کیسے کیسے کر لیا تھا ایسے آپ کو اپنے ماضی کی کئی چیزوں پر خود کبھی کبھی حیرت ہوتی آپ نے کیسے کر لیا کیسے کر لیا آپ یقین نہیں خوف آتا ہے کہ عزت نفس کا بھی سوال ہے کہ آپ چیلنج کیسے کر رہے ہیں ہم نے اچاکی لباس نے بھی کہا دیا پھر جب وہ فائنل ہوا تو آخر میں یہ ہوا کہ میں پہنچ گیا شیچے کے گھر میں انہوں نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں نورالمین والا واقعہ آپ کو اس دو اکتوبر انیس سو چوہتر کو ان کا انتقال ہوا اوہ وہ یہ لاس پروگرام تھا وہ لاس پروگرام تھا اچھا ریکارڈنگ ہونی ہے سات بجے اور پانچ بجے یہ ٹی وی جو آن ہوتا تھا وہ پانچ بجے ہوتا تھا سب سے پہلے خبر میں یہا ہے کہ پاکستان کے پہلے وائس پریزیدنٹ نورالمین انتقال کر گئے اچھا ہم لوگ شام میں ہمارا پروڑا گروپ بیٹھا ہوا مجھے تیاری کروارے دیں کہ آپ شام میں جا رہے ہیں شیچے گھر میں اس میں کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے تو ایک نئیم سے دیکھی ہیں ہمارے دوست نے انہوں نے کہا کہ جعوید ہو سکتا ہے کہ وہ نورالمین کو پوچھ لیں تو ہم نے کہا اچھا تو پھر کیا اشارے ہو سکتا ہے اب دیکھیں ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ ہے کہ اشارے میں جو انہوں نے جون ایڈامز ہا سکتا ہے کیونکہ جون اڈامز امریکہ کے پیرا زیرے ویس پریزیننٹ تھا اشارہ آپ کو یہ سکتا ہے اس طرح بات ہوئی مہارال وہ بات آئی گئی ہوگی آٹھ بجہ رکارڈ گھوئی میں شیچے گھر میں پہنچ گیا تو وہاں پر جب میں شیچے گھر میں گیا تو چار اشارے انہوں نے دیا اور مجھے چاہروں میں مجھے ایک بھی اشارہ نہیں بھی آتا تھا کچھ نہیں پتا تھا مجھے اچھا یہ 1974 میں ریکارڈنگ ہوئی ہے تو ایک اشارہ وہاں تھا 1897 1897 اور ایک اشارہ تھا 77 اور ایک رکھا تھا Educate چوتہ میں بول گیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا اشارہ ہی ہے پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ کوئی شخصیت ہے جو 1897 میں پیدا ہوئی ہے اور اس کی ایج ستتر سال تھی تو جب میں نے اس میں ستتر ایٹ کیا اٹھڑا ستنویں تو 1974 بن گیا جس سال وہ پروگرام ہو رہا ہے اچانک مجھے سٹرائک ہو رہا ہے میں نے کہا کوئی شخصیت ہے جو 74 میں اس سال اس کا انتقال ہوا ہے اور جیسی انتقال کا میرا ذہن میں میں نے ان سے پہلا سوالی یہ کیا کہ کیا وہ پاکستان کے پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے خوریش پور نے سرپیاد رکھ لیا اسے مرشد ہم ان کو کہتے تھے خوریش پور کو اور وہ میرے والد کے بہت اچھے ریڈیو کے زمانے سے دوست تھے ان کو مرشد کہتے تھے پرشن میں تو ان کا جواب ہی نہیں تھا وہ انٹرپریٹر ہوتے تھے بہت سارے مجلات میں ایراث بہت بڑے عالم فلسفی اور اتنا ہی سینس آف یومور ان کا اتنا زبردست تھا اور ہس بک اور شفقت کرنے والے مجھے ان کا شیشے کے گھر کا ایک یاد ہے کہ ایک لڑتا آ تو گیا شاپ میں لیکن کسی چیز کا بھی جواب نہیں صحیح دے رہا تھا اور وہ شاہد ان کے کسی دوست نے سفارش پر پہلی دفعہ میں نے پوچھا تھا مرشد سے کہ اتنا آپ اس کے ساتھ کیوں بٹر تھے کہنے لگے ایک تو آگیا سفارش پر اوپر سے آتا کچھ نہیں تھا تو کہنے لگے آخری اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی وہ ذرکاہ فلم تو دیکھی ہوگی اس میں ایک گانہ تھا جو نیلو پر زنجیرے پہن کر چلائے ہوا تھا رخص زنجیرے پہن کر تو وہ یاد ہے ہاں یاد ہے اس نے کہا تو سناو اس نے سوچا کہ میں جتنا باعدب اور بڑا عدبی جواب دوں گا اس کو شیر میں یہ بڑے خوش ہوں گے کہ اس کا میں نام مل جائے گا تو کہنے لگا رخص زنجیر پہن کر بھی عرص کیا جتا ہے جب انہوں نے یہ کہا نا انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا نائنٹی پرسنٹ جواب صحیح ہے اس لئے تو میں ہی نام دے دیتا ہوں یہ ان کا سینس آف یومر بڑا زمینست تھا مرشد کا کوئی ایسا طلق واقع ہے اچھا بھی اب کرتا تو وہ میں نے جیس ہی کہا نا اب آپ نے دو نامی بتا دیا تو میں نے کہا کہ ایک سوال اور پوچھنو کہلے گے پوچھیں میں نے کہا کہا راجی ہوا ہے تو وہ کہلے گے جی تو ہار میں بیٹھے ہوئے دم سوا جا یوکر کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہیا میں نے کہا پوچھا ہے خبر میں آہا لیکن لوگوں نے پہنچ پٹی خبریں لوگ خبرنامہ دیکھتے تھے بڑے حدت میں پڑ گیا تو ایک تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا پھر ایک اس سے پہلے شیشے کے گھر میں مجھے جب بڑھایا پھر میں نے یہ کہا کہ میں چھے سوالوں میں بوجھوں میں تفاق یوگ نے چار اشارے تھے ایک شاہر کو پوچھا چار اشاروں میں سے ایک اشارہ تھا حسرتی اور ایک نواب ایک غالب اشارہ دیا ہوتا تو میں نے ایک شیر پڑھا 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 ہم تعلیم شورت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بدنامگر ہوں گے تو کیا نبتا ہوگا یہ شیر نہیں کہا پڑھا پڑھا جائے تو میں نے کہا شیفتا کو پوچھا یہ فارسی میں حسرتی تخریرس کرتے تھے یہ ہمیں اس لیے پتا تھا کہ ہم جنرلولی کے بہت وہاں سکتے ہیں پریشپور صاحب جو ہمارے استادوں میں سے ہیں بیگ صاحب اور پروفیسر حشمت اللہ الولی یہ اتنا بہت زیادہ اٹھا یہ کبھی کسوٹی میں آپ گئے کسوٹی میں میں چھوٹا تھا گیا نہیں میں نے کسوٹی بیگ صاحب سے ویسے کھیلی حفظہ ریکارڈ کوئی ایسا طلب واقعہ جو کسی کوئی اس پرگرم سے آپ کو جس نے رنجیدہ کیا ہو کہ میں نے اتنا سرف کیا ہے یعنی ایس 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 کا اقزام دیا رہا تھا اور میں میں ایک ایمیڈ گات بروز بجائی بücksی شکری Meng bumíق شرک خورتے والا سوف بہتر بھی ایس ایسا میں م感 اشیز بید حالی ڈدیúsica اس طرح نے السمتلس کے میکنے والانوں کا منزشail بھینر تنچا ایس و ISا فگر من دکلائران میں نجھ میری خرش بیر سیخواہ و ببارس بخرش خ معاملہ اور آنے میں مقابلہ صرف ہو جنچا اور خرشان میں آخر مرعلے میں بحالی ایک مرعلے تو ہو گیا ایک میں پہنچا ایک میرے ساتھ اکیل عباس جعفری مارے بہت اچھے دوست تھے بہت بڑے کوئیزر ہیں اور ایک منظر اکبر وہ اس دمائنے میں ڈیپٹی کمیشنر ہوئی وہ بھی ڈی ایم جی سے تھے تو وہ جب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو منظر اکبر صاحب کے دس سوال صحیح ہوئے تھے اکیل کے کچھ کم تھے ہم سے جب میری باری آئی تو میں نے نو کے نو شروع کے جواب مجھے دو سوالوں کی جواب اوٹ دے میں دے نہیں گیارہ کرنے تھے تو دس سوال تاریخ رضی صاحب نے مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کہ کس ملک کے جھنڈے پر فلیک پر آر بنا ہوئے اس ملک کا نم بتائی اس کے فلیک پر آر بنا ہوئے ابھی میں نے جواب دیا نہیں تھا کہ فرنٹ روہ میں یونیورسٹی کے ہمارے یونیٹ کے بیٹھے تھے مصطفین کازمی تھے غلام قادر صاحب تھے اور دو چار زکی صاحب تھے انہوں نے کھلیپنگ شروع کر دی کھڑے ہو کر وہ تاریخ عزیز صاحب کو برا رکھ گیا اور ان کا میں یہ سوال کینسل کرتا ہوں میں نے کہاں کینسل کیوں کر رہے ہیں ابھی تو کسی نے جواب بھی نہیں دیا پرنٹنگ بھی کوئی نہیں ہوئی ہے کہ نے میرے بہت اختیارات ہیں میں اس کو کینسل کرتا ہوں میں نے کہاں پھر میں اس سارے دوننا مطلب سیاست میں آنے سے پہلے ہی اختیارات جو گھمن اور تکبر تھا وہ ان میں تھا بس تو پتہ نہیں ہے اب تو میں کشتی کہتا ہوں لیکن بہران اس وقت بڑا گھو ہوا اور پھر میں نے اس پروگرام کا مائی کرٹ کیا اور وہ اس میں کار تھی مزرائی ٹوئیٹ گھڑی رکھی ہوئی اچھا پھر ہم نے آکے چیلنج کیا کہ یہ کچھ سوالات کے جوابات جو مندر صاحب نے دیئے وہ غلط دیئے سوال بھی غلط تھا جواب بھی غلط تھا اب تو دونوں ہی مرموم ہیں بچائے مثلا انہوں نے پوچھا تھا ایک سوال مجھے ابھی آ رہا ہے جوپیٹر سیارہ جو پوچھتا ہے یہ زمین سے کتنا بڑھا ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے اس لیے کہ سوال کلیئر نہیں ہے یہ جوپیٹر ماس ویس پوچھا ہے یا والیو ویس یہ دو ڈیفرینٹ چیز ہیں جو سائنس ہو ٹھوڑی بات تو ایک تو یہ سوال غلط تھا پھر جس کے بعد انہوں نے جواب دیا وہ جواب بھی غلط دیا اس کے جو دو possible آنسر تھے ان میں سے انہوں نے ایک تیسر آنسر دیا اور انہوں نے یہ صحیح مان لیا اس وقت سوال سروس میں تھے ہماری دیکھئے ایک علمیاں یہ بھی ہے جو لوگ سوال سروس میں ہوں بڑھ خصوص میں ان کو ڈی ایم جی مافیا کہتے ہیں لوگ میں ان کو ڈارلنگ مافیا کہتی ہوں چونکہ یہ ہر حکومت کی ڈارلنگ ہوتے ہیں اب اس پہ بحث بھی چل رہی ہے شرط صاحب صلاحات کر رہے ہیں میں نے اس سے یہی کہا تھا dat ان کی جو پوسٹیں ہیں فیڈل گورنمنٹ میں وہ اتنی نہیں ہیں جتنی پروونس میں ہوتی ہے لیکن ہر فیڈل سیکٹری آپ ڈی ایم جی سے لگا دیتے ہیں جس سے دوسرے گروپس کے انتر احساس محرومی کرتا ہوتا ہے اور یہ تو آپ ہونے لگا ہے کہ 22 گریٹ کچھ لوگوں کو ملنے لگا ہے ورنہ ڈی ایم جی کے نعوہ تو 22 گریٹ بہت بہت مسائل ہیں یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس پر کبھی آپ سب سروس میں بات کریں گے اچھا یہ بتائیے کہ آپ سروس میں بھی ہیں ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں ایک چیز جو ہے ملان کھرکا ہے اچھا ہاں اس نے اس پر بھو رہنگی ہے پھر کھرکا جواب جی تو یہ انہوں نے مجھے زبرستی بٹھا دیا وہاں پر اور پھر میں بیٹھ گیا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے اگلے دن ہم نے پریس کونفرنس کی تو ارشاد صاحب تھا ارشاد احمد صاحب اخبار خواتین احمد خان جی انہوں نے ہمیں بلائیا کہ میں ریکارڈنگ میں موجود تھا کر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں ایک پیج آپ کو دے رہا ہوں اخبار خواتین کے آپ اپنی بات کریں تو ہم نے اس پر اپنا مقدمہ پیش کیا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ایسے انہوں نے کو ہمیں پورا چھاپ دیا اس کے بعد تیلیویجن نے یہ کیا کہ غیر اعلانیاں پابندی لگا دی پانچ پویزرز پہ اور کہا یہ کیا کہ جو کہ مسلسل انہام جیتے ہیں دوسروں کا یہ دوسروں کا حق طلب ہی ہوتی ہے کیا بار لہذا انہوں نے پابندی لگے یہ کیا کہا ہے تو پانچ سال غیر اعلانیاں پابندی رہی کیا بار پانچ سال اس میں میں تھا اسیمالی قادری ہمارے چیئرمن ہیں جو پاکستان کوئی سوسائیجی انٹرنیشنل کے وہ تھے اکیر ابباز جعفری ایک ساجد برزا غزنوی تھے تو وہ کہ یہ جو ہیں یہ بروپ ہیں اور یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں تو باقی لوگوں کا حق مارا جاتے ہیں یہ ویسے اپنی اپنی طرز کی پہلی پابندی ہے جو میں سن رہی ہوں مجھے حیرت بھی اور میرے ناظرین بھی جو ہیں ان کو بھی سن کر حیرت بھی ڈسکراج کرنے والی بات تھی ہے بالکل ڈسکراج کرنے والی بات ہے ایسے بتہاشا چیزیں ہیں جو ڈسکراج کرنے کے لئے کی جاتی ہیں مثلا یہی کہ آپ جو آدمی ڈسرف کرتا ہے اس کو اوارڈ نہ دو یعنی اس کو سرکاری اوارڈ قومی اوارڈ کوئی نہ دو خود ہی اس کی صلاحیتیں ان کا خیال اس کی صلاحیتیں مر جائے لی لیکن یہ خیال غلط ہیں اچھا آپ نے ابھی کہا کہ اپنے سی ایس ایس کا وہ کارڈ جو بھرا تھا تو آپ کیا ایکس کیڈر سروس سے ہیں اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد میں کافی ڈپریشن میں رہا ہم ہے بہت اس واقعے کے بعد سے پھر چار یا پانچ سال کے بعد تاہیدہ رادل جو زمانے میں اچھا یہ ہوا جب ہم نے ان کی کمپلین کی تو وہ پروگرام عریف رانہ صاحب کرتے تھے پہلے عریف رانہ ہی کرتے تھے اس کے بعد تاہیدہ رادل جو کیا تو پھر وہ عریف رانہ سے پروگرام لے لیا گیا تو اس وقت تک میں نے کسٹم رائن کر لیا تو تاہیدہ میرے پاس آئے کہ جاوید آپ بستا تھوک دیں آپ سوال بنایا ہمارے لئے ٹھیک ہے اچھا تو پھر ہم میں نے انعلام گھر کے لئے سات آٹھ سال تک سوالات بنا کے ان کو میں نے دیتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن میں نے تاہیدہ سے ایک بات کہی تھی کہ تاہیدہ دیکھیں کچھ زیادتی ہوئی ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ نام آنے لیکن میرٹ جو بچہ سٹوڈنٹ ہے نا آپ اس کو ڈسکریج کرنے کے لئے اگر اس کا کریئر خراب ہوگیا پھر تاہیدہ نے کیا کیا دو آئے تین ایسے جو نابینا تھے لیکن میریٹ پر رکھا اور میریٹ پر ایک اچھی بات کہا گی کہ تاہیدہ نے ان سوالات کا میار تھوڑا سا کم کر دیا سلسلیٹلی کہ یہ ان کو ایک احج ملنا چاہیے ان کی حوصلہ ضائع ہونے چاہیے تو وہ پھر انہوں نے تین گھڑیاں گئیں اچھا لازٹ پرگیم آپ نے کب کیا کس چینل سے کیا لازٹ میں دوہزار تین میں پاکستان تیلیویجن نے پروگرام شروع کیا اور ہمارے مہترم میریٹ بہت قابل احترام ہے زیا مہید دین صاحب وہ اس کی کمپیرنگ کر رہے تھے اور اس میں ایکسپرٹ ہوتے تھے پرائش پور صاحب اور عبداللہ بیگ صاحب یہ ہوتے تھے جو ہم کہتے ہیں ہلپ کے لئے جس طرح کسورٹی ہوا کسورٹی ہوا تین ہماری لائف لائن ہوتی تھی ایک لائف لائن ہوتی تھی ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں تو پرائش پور صاحب اور بیگ صاحب اس میں بیٹھا کرتے تھے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ تھا کہ چاروں صبحوں سے ایک ایک کنٹسٹرنٹ ون کر کے لہر پہنچتا تھا اور ایک اسلام آباد سے آتا تھا اور ایک وہیں سے سلیکٹ کرتے تھے آرڈینس میں سے چھے آدمی وہاں پر میں بھی پہنچا تو جب انہوں نے پہلا سوال کیا تو فاسٹس فنگر فرسٹ تھا تو میں نے آدھا سوال ہوتا میں نے بزر دبا دیا لہذا میں ہارٹ سیٹ پر آ گیا تو اس پروگرام کا نام تھا جو جانے کو جیتے اچھا میں بڑی حیران ہوں میری زمانہ میں بلوچستان میں پوسٹنگ تھی تو میں زیادہ تر اپنے تفسیر کے کام میں لگی ہوئی تھی اور میں ٹی وی بہت کم دیکھتی تھی وہاں تو یہ پروگرام میری نظر سے ہاں یہ زیادہ رہا گیا دو تین سال میں یہ اچھا میں دو ہزار چھے تک ماہ پر تھی میں پہنچ گیا اور انہوں نے سوال جواب شروع کر دیئے جو پچاس لاک کا سوال تھا اس کا مجھے جواب نہیں آتا تھا بلکل مجھے بلینک تھا کہ پچاس لاکھ کے جو آیا سوال آیا کہ چار ہندوستان کے چار بادشاہوں کے نام دے دیئے قدیم ہندوستان کے اور اس میں سوال ہی آیا کہ ان چاروں میں سے یہ چار بادشاہ ہیں اس میں سے ایک بادشاہ سکندر آزم کی فال میں بھی افسر رہے اس کا نام بتائیں اب مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اس کا جواب اتنے کونفیڈنس ہے دیا کہ شاید پہلے کسی سوال کے جواب نہیں دیا ہوگا مجھے بتا تھا مطلع آپ کو یہ بتا تھا کہ جو آپ جواب دے رہے وہ غلط ہے نہیں کہ وہ صحیح ہے لیکن مجھے بتا نہیں تھا یہ صحیح ہے لیکن ان چاروں میں کوئی ایک صحیح ہو سکتا یہ ہوسکتا ہے مجھے بتا تھا تینوں غلط ہے چار اوپشن آپ نے اپنی لاشاہوری بھی جواب تھا اب میں پروتا ہوں اے بی سی دی چار تھے تو مجھے یہ پتا تھا کہ سکندر اعظم چوتھی صدی قبل مصیح کا انتقال ہو گیا اور مجھے یہ کہ بتا تھا کہ چندر گھوپ جو ہے وہ تین سو چالیس قبل مصیح پیدا ہو گا اور سودھا 1820 سال کا تھا اچھا باقی جو تین بادشاہ تھے کوئی دوسری صدی کا تھا اشو کا تھا جو چندر گھوپ کا پوتا تھا تو آپ نے کلکولیشن سے یہ اندازہ کوئی انٹیوشن نہیں ہویا میں نے ایلیمنٹ کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دوسری صدی کا ہے یہ چوتھی صدی کا ہے یہ ساتھی بھی صدی کا ہے صرف ایک ہے چندر گھوپ موریا جو کبل مصیح کا چوتھی کا اور چندر بھی یہی ہے تو میں نے کہا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا تو میں نے کہا چندر گھوپ موریا اور یہ مجھے میں نے جواب اس لیے دیا کہ چونکہ جرنال ہی جمعا آپ نے اسے چندر گھوپ موریا کو ایسے پڑھا ہے ادھر ویس چندر گھوپ موریا مخت کی تھی ہے پہلا ہندوستان کا باشتہ کھا جاتے ہیں ہندوستان کا کھلا باشتہ تو کچھ ارسے اس نے سرد کیا ہوگا جب سندر آزم ہی آئے تھے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی آرمی میں سرد کر چکا ہے لیکن مجھے دو چیزیں پتہ تھی یہ دونوں کے ایک پیراڈ ہے یہ دونوں کے ایک پیراڈ ہے تو وہ بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ جواب بڑی اس سے دیا ہم تو چھوڑے ہی جواب کوئی دے نہیں سکتا میں نے کہا میں بھی نہیں دے سکتا جیتنے پچاسلاہ کریں کیا 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 پچاسلاہ اس وقت شادی شدہ بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے تو گھر والوں نے کیا کہیں پچاسلاہ کیا کرنا ہے میں نے مجھ سے پوچھا تھا زیام مہیتین صاحب نے کہ آپ کیا کریں گے میں نے کہیں وہی جواب میں میں نے کہتا ہے کہ کچھ فرائز ہیں کچھ واجباتیں ان کو ادا کرنا ہے میں نے اچھا پر کیا کیا بچوں کی شادیاں کیا 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 اپنے تو بچوں کو اپنے میسیس پر تو خرش نہیں کیا آئیزار خارب جو میرے ہیں اچھا اچھا تو یہ تو تو توفیقات پر ہوتا ہے والدین کی تربیت پر ایک بس باقی ہے اس کے بعد پچاسلاک ربائے آپ کے تو اگر آپ تیار ہیں یا اگر آپ چاہیں تو یہیں میں روک دوں اور یہ رقم آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کیونکہ سہولت باقی ہے میرے پاس ہی نہ ہونے کی صورت میں پچیس کا آدھا رہ جائے گا آپ کے پاس سہولت باقی ہے کہ سہولت تو باطی ہے وہ تو یہی ہے کہ سوال بدلوا لیں گے اور اس کے بعد اگر اور کوئی سوال آگیا بہرحال یہ آپ کا فیصلہ ہے چلو آگئے لائیے آخری ان کے لیے آخری پچاس لاکھ روپے اوالا سوال پچاس لاکھ روپے موسیقی موسیقی جو کون سا ہندوستان کا عظیم بات شاحت جو سکاندر آزم کی فوج میں ایک افسر تھا Which one of these great kings of India was an officer in the army of Alexander the Great Emperor Kanishk, Emperor Harshwardhana, Emperor Vikramajit, Emperor Chandragupta The Chandragupta Morya شکریہ 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 بہت 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 مبارک ہو یہ آپ نے کونسا کتنا تیرمہ چوزمہ پندرمہ انام جیتا ہے یہ پتچیس مہ رہی مبارک ہون سے آپ جیتے ہیں دیر سو جیت چکے اور پرشپور صاحب یہاں تشریف فرمائیں ان کا پروگرام شیشے کا گھر ہوتا تھا اس میں پاکستان تنیا واحد تھا جس نے دو دفعہ شیشے کے گھر سے پہلا انام جیتا تھا میرا سب سے پہلا پروگرام آئے تھا تیلی ویجن پہ جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی لائیو جاتا تھا زینہ وزینہ اماناللہ خیشگی صاحب اس کو کرتے تھے اس میں پہلا انام ساٹھ روپے کا ملتا تھا تو وہ ساٹھ روپے میں نے جیتے تھے پھر اس کے بعد پھر نرام گھر سے میں نے موٹر بائک جیتا پھر میزان کیا تھا عبداللہ بیگ صاحب نے وہ پھر ایک سال ایک سوال پھر اٹی ٹو سے اٹی اٹھ تک جب میں جواب میں آگیا تو میں نرام گھر کے سوالات بناتا رہا مدبر بھائی کے ساتھ مدبر اس سب ملکے تو میری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیائی میں کیا یہ سب سے بڑا انام ہے جو آپ نے نو ڈاؤٹ یہ تو پاکستان کا بھی ابھی تک کا تو کیا کس مصرف میں لائیں گے آپ میں بلکل کنفیق ہوں کوشش کروں گا کہ جو کچھ جو واجبات ہیں میرے اوپر جو فرائز ہیں ان کو پورا کروں سلسلے میں ان کو بہترین خواہشات کی ساتھ بہت بہت شکریہ اس پروگرام کی مجھے خوشی نے ہوئی جس لیے کہ اس کو میرے پڑوس نے نہ دائیں والے نے دیکھا نہ بھائیں والے نے دیکھا جب میں نے جب میں نے جب میں نے زینہ بزنی چیزا تھا پندرہ روپیٹہ تھا پورے مہنڈے نے دیکھا تھا وہ اصل میں دوہزار تین اور دو کی جو بات بتا رہے ہیں اس وقت پی ٹی وی کی ویورشپ بہت کم ہو چکی چینلز آگیتے کورپیٹ سیکٹر کا چینل آگیا تو اس میں اتنی انباؤ اقسام کی انٹرٹینمنٹ تھی کہ لوگوں کے دیان اکیڈیمکس پہ سے اور پی ٹی وی پہ سے تو خاص طور پر اٹھ چکے تو مجھے امریکہ سے کال آ رہی ہیں لندن سے انڈیا سے دوبائی سے کہ آپ نے جیتاں نکل دے گا لیکن نہ میرے جو ہمسائے ان کو پتہ ہی نہیں آپ نے ہمارے دیکھا ہوگئے یوٹیوب پہ جو خوشبخت کے ساتھ ہم نے کیا کہ ہم ہماری گھر کا ٹی وی کے عنوان سے مہتاب راجدی سلیم میمن ہم سب سب ہوا خان ہماری تو اس میں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ پہلا پویس پروگرام خوشبخت نے کنڈکٹی مینہ بازار مینہ بازار جی تو کیسی کیسی خوشبخت آتی تھی جنہوں نے گراجویشن کر کے بیٹھیں ہیں میٹرک کر کے بیٹھیں ہیں پڑھتی رہتی تھی جب ان کو بلائے گیا انہوں نے کیسے کیسے کوئسٹنز کی انہیں ایک بہت بڑا پلیٹفارم ملا زمانے میں زہیر خان تھے جی وہ پروڈیوسر تھے میں بھی اسی میں آئی تھی پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں اور اس میں بہت سے ٹیلنٹس کو ہم نے نہ صرف یہ کہ ویمن اورینٹڈ پروگرام تھا اس میں نہ صرف یہ کہ ان کو پہلی دفعہ انٹروڈیوز کیا بلکہ یہ ہوا کہ جو آڈینس آتی تھی وہ پانچ سو خواتین کے آڈینس تھی اور اس میں ہر طبقہ یہ فکر کیا لیکن میں آج کے پروگرام دیکھتی ہوں اور میں وہ یاد کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں ایٹیٹیوٹ کا ایٹیٹیوٹ کا بڑا فرق ہے یعنی اس وقت جو قابل بچیاں آتی تھیں بلکل جس طرح میں انہیں جب ایک بچی جیتی اور میں نے بڑے مرحلوں سے گزر کے آئی تھی اور میں نے گاڑی کی چابیز کو دی کہ یہ آپ کے لیے ہے تو وہ اگدم سناٹے میں آگئی اور وہ درود شریف پڑھنے لگی اب میں آج کل دیکھتی ہوں کہ کوئی پروگرام ہوتا ہے اس میں اچھل پڑتی ہے لڑکی ناچنے لگتی ہے چیخنے لگتی ہے اور سوال میار دیکھتے ہیں آپ نے آج کل اور رویے بھی بدل گئے ہیں اور وہ ہم یہ کہہتے ہیں کہ آج ان سوالوں کا میار موجود ہے آپ دیکھتے ہیں آج چھوکر بھی نہیں تماشا آئیے کوئی تماشا آئیے کوئی کمپیٹیشن نہیں کوئی نہیں کوئی یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے ایک اور قسم انٹرٹینمنٹ اس میں یاد ہے کہ میری ایک پارٹنر تھی جو میری ٹیم میں آئے کرتی تھی پروفیسر ریحانہ تو نہیں نہیں ابھی ایک لیمہ سے نکل گیا خانم تھی ہوں ابھی آجے گا انہوں نے کار چیتی تھی مینا بازال اچھا 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 اب آپ سے میرا آخری ایک سجیشن چاہیے بینگے سبل 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 ہماری تین ریوینیو سرویسز ہیں انکم ٹیکس ایکسائز ان ایکسیشن کسٹم کسٹم آپ کے سرویس سے آپ کسٹم سے ہیں ریوینیو کے حوالے سے کیا کوئی سجیشن ایسا ہے آپ کے پاس چونکہ ابھی شبر زیدی صاحب جیسے آدمی ناکام ہو گئے سارے چیئرمن سی بی آج ناکام ہو گئے سارے منسٹرز ناکام ہو گئے ریوینیو نہیں وہ ٹارگٹ اچیو کرنا یعنی چاہتا نہیں اور بات ہے لیکن خکر نہیں پا رہا ہے اس کی وجہ پوچھوں گی بہت لمبی وجہ جائے گی مکتصر سجیشن دیجئے اما پہلے وجہ ہی بتا ایک چیئرمن تھے ریاض ملک ساہب جی بہت کمپیٹنٹ آدمی تھے تو دو ہزار جب ان کا لاز گے تھا میں آپ کو بتا روں کہ ونجوہت جائے 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 ایمین سنیٹرز پوستگ کریں تو مجھے شرم آتی ہے میں سوچتا ہوں کہ پوزیٹیو کام مجھے سیاست انگیس سیاست مجھے سیاست سیاست پرمیس مشرف صاحب دیں مجھے سیاست مجھے ڈال ڈال مجھے سیاست سیاست آپ سیاست دیں اگر سیاست آپ مجھے اجازت ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک FBR میں سیاسی اسور ورسور ورائیڈرز جو پوسٹنگ سائے ہیں وہ تو ہر دپارٹمنٹ کا حال بہت برا ہے یہ آپ کا سمجھنے کے ایک بیگ بون ہے یہ FBR میں اس میں اگر آپ کی سفارشیں آ جائیں تو آپ کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور رائیڈ اور لائیڈ ہو جاتے ہیں اور کوئی پوزیٹیف کام کریٹیف کام ہونے نہیں پاتا ایک طور میں نے یہ بجو بتا دی جتنے کنسیشنری آرڈر ہوتے ہیں ایسا روز نکالتے ہیں یہ بنیادی جڑ ہے ریوینیو کو کم کرنے کیونکہ اس کی آرڈر میں لوگ بڑے بڑے فراؤڈ کرتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے کس بات کا کنسیشن دیتے ہیں یہ ایک آرڈر ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو کنسیشن دے دیا اب اس کنسیشن میں وہ ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں جس میں آپ کا عربوں خربوں کا ریوینیو انوارم ہوتا ہے ایک وہ کنسیشن جو ہوتا ہے کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ وہ سارا ریوینیو جو ہے نا اگر سو روپے ٹیکس ملتا ہے میرا مسئلہ تو وہ مجھ سے ریوینیو آفسر آکر کہہ گا آپ ایسی کریں بھائی کہ آپ جو ہیں نا چالیس روپے دینے چھیک ہے اور چالیس میں سے میں پندرہ ڈال دیتا ہوں ٹریجری میں اور باقی کے پچیس میں رکھ لیتا ہوں تو آپ کے تو بجھ گئے نا پھر بھی ساٹھ روپے ہیں تو دیکھیں یہ جو انسینٹیو آپ ٹیکس پیئر کو دیتے ہیں آپ ریوینی آفسرز اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے یہ میرا سجیشن چونکہ میری تو یہ سرویس یا نہیں میں تو انفرمیشن سرویس ہوتی اور بعد میں تو ایک بہت ہی عجیب غریب سرویس کونسٹیوشنل سرویس میں الیکشن کمیشن میں چلی گئی یہ تو ایک موضوع جو کہ ہمارا نہیں میرا سجیشن ہے یہ آپ اس سے اگر اگری کریں تو بتائیں کہ کیوں نہ آپ ایف بی آر کو پرائیوٹائز کرکی اب سی پیک میں بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ چائنا کو دے دیں ٹھیک ہے نا آپ ان سے کہیں کہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے ریوینی آفسرز جو ہی ہیں نا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس ہیڈ سے اتنا آ سکتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بولٹن مارکٹ میں کام کیا آپ نے صدر میں کام کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سنتوں کو دیکھا ہے جا کے تو آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا کہ یہاں سے اتنا ٹیکس آنا چاہیے ٹارگٹ ٹیکسٹرائل چوری کے بعد بھی یعنی وہ جو چھپاتا ہے بزنسمن اس کو چھپانے کے باوجود اتنا آنا چاہیے لیکن اس کا دس پرسنٹ بھی نہیں آ رہا ہے تو کیا آپ حکومت کو یہ سیجیشن دیں گے کہ ٹارگٹس وکس کر کے یا تو اس کو پرائیوٹائز کر دیں اور ان کو کہہ دیں کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے ہمیں یہ دے دیں اس کے بعد ہمارے پاس بہت قابل ریوینی آفیسرز ہیں بڑے اچھے اچھے ریوینی آفیسرز ہیں جنہوں نے بڑی محنت کیے تو ان پر سے یہ رشوت کا الزام بھی ختم ہو جائے گا اور ان کو ان کی محنت کا صلح جو ہے آپ نے ابھی اس سے گفتگو میں جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے اس سے پہلے جو میں پسند آئی بات ریوارڈ کی صورت ریوارڈ دیا جائے لوگوں کو اور کہا جائے کہ یہ آپ کا ریوارڈ ہے آپ اتنی محنت کی ہے چونکہ یہ اتنی نائنصافی ہے کہ جو آفسر محنت کرتا ہے اس کو اس کی محنت کا وہ صلح نہیں ملتا وہ پولیس والا جو دھوپوں میں کھڑا رہتا وی وی آئی پیز کی ڈیوٹی پر وہ کسی موڈر سائیکل سے بیس روپے لے لے تو ہم نے اس کی جان عذاب میں کی ہوتی ہے لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے اس کے اور اس کے بچوں کے لیے کیا فسلی بہت ظلم ہے یہ تو ایک طرف سے تو ایسا ظلم ختم ہو جائے گا کہ ایک ریوینی آفسر جتنا محنت کرتا ہے جتنی وہ سرچ کرتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے ریوینیو ملنا چاہیے تو اس سرچ کو حکومت کا ملائے اور ایک ڈیٹا بنا کر ایک وقت تھا ایسا کہ اگر ہم کوئی کیس پکڑتے تھے تو اس نے ایک سرٹن پرسنٹیج تھا جو ریوارڈ کے طور پر ملا کرتے تھے اور لوگ بڑے بڑے کیس پکڑا کرتے تھے کبڑا روپے کے ملتے تھے ہمیں پانچ پانچ چیز یا آٹھ ہارٹ لاگ روپے تو ایک انسینٹیج رہتا تھا انہوں نے پتہ نہیں ان کو کس نے مشورہ دیا کہ انہوں نے وہ ریوارڈ ختم کر دیا اسکیم ختم کر دیا لیکن مجھے آپ بتانے پرائیوٹیزائشن کی پرائیوٹیزائشن میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہ یہ ہی چاہے گی کہ کچھ سٹیٹ کے سیکریٹ ہوتے ہیں جو ایمپورٹس میں آرہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کسی تھرڈ پارٹی کو دینا میں سمجھتا ہوں دوسرے ملک کو دینا لیکن ریوارڈ والی بات جو نہ کہ ریوارڈ کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک لیکن جو آدمی ہے ہی بھئی ایمان وہ تو ریوارڈ سے دیکھیں ابھی پولیس ریفارمز ہوئی پنجاب میں سیلریز ڈبل کی گئیں اس کے بہت مجھت پولیس نے اچھا آپ دیکھیں نا یہ علمیاں ہمارا یہ ہے کہ من حیصل قوم مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ سچ ہے کہ اگر ہمارا کوئی سڑک پر چلتا ہوا آدمی کچھ بیچ رہا ہے تو وہ بھی اتنا ہی کرپٹ ہیں ہاں جی بلک ہے کسی بہت پاورفل سٹیٹ پر بیٹھا ہوا جی جی آپ کا سبزی والا کرپٹ ہے آپ کا گوشت آپ کا گروسلی والا کرپ ہے اچھا کچھ لوگ ہوگے میں نہیں کہتا کہ سب ایسے ہی ہیں لیکن چو کہ اگر سوہ میں سے مثال کے طور پر چانیس آدمی خراب ہیں تو چانیس کی زیادہ شہورت ہوتی ہے وہ ساٹھ آدمی جو ہیں ان کی امانداری کو لوگ بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں ایک بجے ہے کہ امانداری بھی اچھے لوگ ہیں یہ پوسیبلیٹی ہے جیسے آپ نے کہا آپ کی بات بلکل درست ہے کہ کچھ ہر سٹیٹ کے کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں ان ہیڈز کو جو سیکریٹ ہیڈز ہیں ان کو گورنمنٹ اپنے پاس رکھیں اور باقی پرائیوٹائز کر دیں is it possible پولیسی یہ میں شبر زیادی آئیں گے میرے پرگیم میں ان سے بھی میں یہ سوال کروں گی وہ بھی دیکھیں نا ان کے ساتھ بھی کیا ہرڈلز آئیں کیا ہرڈلز آئیں کہ وہ اب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پہلے دن کلوایا تھا کشور زہرہ ہے میں نے ان سے کہتا ہے ان کو کہہ دیں یہ نہیں چل سکیں گے اور وہ جو افسران تھے ہمارے افسران کہ ایک ٹپیکل لڈکے ہو رہا ہے تو وہ افسران نے ان سے کوپریٹ بھی نہیں تھا انداز آئی تھا کہ یہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انداز آئی تھا کیونکہ بیروکریسی کا اپنی مزاگی ہوتا ہے باہر سے ایک آدمی آجائے تو اس کو تو کیا یہی انسینٹیف شبر بھائی نہیں دے سکتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں ریوارڈ آناؤنس کرتا آپ کیوں نہیں آیا انداز آدمی کے دماغ میں نے خانصہ ان کے پاس یہ اختیار اوپر سے جو منسٹری ہے وہاں سے آیا نہیں ہوگا نہیں بہت سارے ابھی ایسے کام ہو رہے ہیں جس میں ریوارڈز کی بات ہو رہی ہے بہت سارے ڈپارٹمنٹس بھی نہیں کرنا پڑے گا اگر ہی چاہتے ہیں دیکھ کسٹم سرویز میں بہت بہتری آئی جب سے انہوں نے سرلی ڈبل کر دی ہے اور کسٹم سے کہیں زیادہ میں سمجھتی ہیں دیکھئے جو انکم ٹیکس بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے بہت بڑا آئی ایر ایس بہت بڑا ہے آئی ایس اتنا ہے اگر انکم ٹیکس پلس لیبر ڈپارٹمنٹ کلس شاپ ایکٹ ہے میں آئیوز ڈی جی بیورو آف پرائیسز یہاں تو میں حیران تھی کہ شاپ ایکٹ میں اتنا پیسہ چھوڑی ہوتا ہے بہت 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 خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے یقین کریں کہ جتنے بہت پاس گیسٹ آئے ہیں there are very few جن سے یوسفل لوگوں کے لیے بھی یوسفل ہو گفتگو تو انشاءاللہ آئندہ ہی آپ کو پڑھے لکھیں انسانیں آپ سے ہر فیلڈ پر بات ہو سکتی ہیں میں یہ کہنا جاتا ہوں سننے والوں کو جو ہیں کہ کوئیس کمپیٹیشنز اگر کسی بھی کہیں ہو رہے ہیں اسکول کالیجز میں بھی ہو رہے ہیں تو وہ آپ کے ثلوم سے راپتہ کر سکتے ہیں کوئیس سوالات بھی بنا کے دیں گے بچوں کو انعامات بھی دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ فروغ پائے دوبارہ بلکل مطلب تعلیم کرو جان جنرل نولیج کا جنرل وہ شروع ہونا چاہیے دوبارہ بلکل جناب خدا چاہیے ہم چاہیے